اور میں استبدر رہ گیا میں جو ایک دو لوگوں کو جانتا تھا ان کو فون کیا فون کر کے کلیر کیا اور بہت دیر تک میں استبدر رہا لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں نے بہت لیٹ سے پوسٹ میں ڈال پایا کیونکہ میری حمد ہی نہیں پا رہی تھی کہ میں پوسٹ کو ڈالوں اور میں شردانجلی اس اس لڑکے کے لیے کہوں جو الائیونیس جس کے اندر تھی جو زندہ دل تھا جو اچھے بول اچھے گانے لکھتا تھا جس کے گانوں میں ایک چٹاک ایک چاہک گانا میرے لگ بھا گانے اس لکھے ہیں اتنے اچھے سے گانے لکھے ہیں تمام لوگوں کے لئے اچھے سے گانے لکھے ہیں اس کے کرونا ہوا اور اچانک کرونا کے بعد پتہ لگتا ہے کہ اس لڑکے کی مرتیوں ہو گئی مرتیوں کے بعد اتنی بڑی راجنی تھی اتنی بڑی ساری باتیں اس کے بعد اس طرح کی باتیں کرنا میرے سمجھ میں ایک چیز نہیں آتا ہے کہ جس انڈسٹری میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں اپنے نام اپنے سمان کو بنانے کیلئے ہر وقت یہاں پر آئے ہیں دو پیسہ کما کے اپنے زندگی کو اور سکون اور بڑے طریقے سے جینے کیلئے یہاں پر آئے ہیں کہ ہمیں سکون بھیری زندگی ملے تاکہ جیون میں کوئی کٹھنائیہ کوئی کسٹ ہو تو ہم اس سے نپڑ سکیں آج شام کا نام کوئی چھوٹا نہیں رہا ہے شام دیہاتی کا نام بہت بڑا نام رہا ہے جب شام دیہاتی آئے تھے تب اتنا بڑا نام نہیں تھا شام دیہاتی کا اس نے گریجولی اپنے آپ کو محنت کیا اپنے نام کو بڑا کیا اور نام بڑا ہوا شام دیہاتی کا مرنے کے بعد اس کے نام کو چھوٹا کر دینا اوچھا کر دینا کہ میں یہ مدد کر رہا ہوں میں وہ مدد کر رہا ہوں اور چٹوکارتہ کی تو حد ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلانے بھائیہ اتنا پیسہ دے رہے ہیں بھائیہ یہ کر رہے ہیں بھائیہ خود آکے رو رہے ہیں جھوٹ کا رونا آنکھ میں انگولی ڈال ڈال کے آسوں نوڑ رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے اتنا کسٹ ہے کہ آج میرا اپنا سگا بھائی ہوتا تو اتنا کسٹ شائر نہ ہوتا تب اس کا مددب آپ بھائیوں کا پریم جانتے ہی نہیں ہیں اس کا مددب آپ اپنے سگے بھائی سے بھی پریم نہیں کرتے ہیں کونسا ایسا بھائی ہوگا جو یہ کہے گا کہ آج میرا سگا بھائی جگہ پر ہوتا تو بھی مجھے اتنی تکلیف نہیں دی جتنا اس کے لئے ہوا ہے جو آپ کے ساتھ بچپن سے لے کر آج تک 35 سال جو آپ کے ساتھ گزارا ہوگا اس کے لئے اتنی موہ نہیں رہ گئی تو آپ دوسروں کے لئے کیا موہ دکھائیں گے نہیں دکھائیں گے آپ کو تو صرف سالشے مہینے سے جو آپ نے اپنے ساتھ ساٹھ لیا تھا اس کو اپنی گروپنگ اپنے ٹیم بنا کے گھوم رہے ہو کہ تاکہ میرے ٹیم کے مادہم سے کسی اور کا گانا نہیں لکھنا کہیں اور آنے مد دینا کہیں اور جائیں مد دینا یہ جو ٹیم گیری کرنا ٹیم گیری کے تحت میرے فیس بک کو ہیک کر دینا اس کو بند کروا دینا فیک ریپورٹ مروا دینا یہ کیا ہے کتنا کرنا ہے حد ہے اور حد تو تب ہے جب بار بار یہ کہہ کوئی جیسے دھنجے مشرا جی ایکسپار ہو تب ہی بھی کہا گیا کہ میں مدد کر رہا ہوں میں مرنے کے بعد ترن تاجبی کوئی گیر گیا کیا اس کی پرتستہ ختم ہو گئی کیا میں نے تو سنا ہے لوگوں کے بعد مرنے کے بعد لوگوں کے مرتیاں سٹیچو بنتی ہیں وہ تو نہیں بنا سکتے کسی کے لئے کوئی شردان جلی سوا نہیں اگر رکھ سکتے ہو تو کم سے کم بیزت مت کرو لوگوں کو اس نے اپنے بل پر اپنا گھر گاؤں کا بڑیاں خوبصورت بنوایا ہے اس نے اپنے بل پر فیکٹری کھولی تھی اس نے اپنے دم پر گاڑی خریدی ہوئی تھی اپنے دم پر ممبئی جیسے شہر میں رہ رہا تھا وہ لڑکا اور آج اچانک وہ اس کی ڈیتھ ہوتی ہے اور آپ کچھ ایک لوگ آپ سدھر آج نیتی کھلنے لگتے ہیں کہ میں مدد کروں گا میں یہ کروں گا میں راز بر سونے ارے آپ کو تو پتا تھا صبح دس بجے سے آپ جو دوش ڈال رہے ہیں دینیش لالیادو نیروہ جی پر یا روی کشن جی پر ان کو تو پتا ہی تب چلا ہے جب وہ کیا نام ہے روی جی کو جب ڈیتھ ہو گئی ہے دینیش جی سے میری ابھی بات ہوئی تھوڑی دل پہلے دینیش جی نے مجھے بات بتائی کہ سر میں مجھے جب معلوم پڑا کبھی جی کا فون آیا کہ شامدھیاتی بہت سیریس کنڈیشن میں ہے میں نے ترن شامدھیاتی کے ساتھ ایک لڑکا تھا اس کو فون کیا میں نے کہا جو وہاں پر نرس ان سے بات کر رہا ہو بات کرتے کرتے اتنی دیر میں ہی اس نے کہا انہوں نے کہا کہ وہ فون سوچ آف ہو گیا مطلب وہ بیٹری چاہے چلی گئی پھر دینیش جی نے رجنیش مشرا کو فون کیا کہ کوئی نمبر اور ہے تو نمبر دو جس نمبر کے تھرو میں بات کرتا ہوں اور پھر انہوں نے رجنیش نے کسی اور کا نمبر ترن ڈھوڑ کے نکال کے دیا پھر سے دینیش جی نے فون کیا تب تک پتا چلا کہ شامدھیاتی نہیں رہے یہ سچا ہے بھی میری وکی کے ساتھ وکی نے بھی مجھے یہ بات دولی کہ سر مجھے بھی جانے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا جب تک میں گیا تب تک میں جب چلانے لگا تو وہاں سے کوئی آیا نہیں تھر تھوڑے درباز جب میں نے سیشے شبر مارنا شروع کی مارا ہو رہا تو ایک کمپاؤنڈ ڈرائب کا ایک لڑکا ہے اس نے کہا کہ وہ تو نہیں رہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ میں رات بھر نہیں سویا میں صبح سے پریشان تھا میں نے علاج کے لئے کوئی قصر نہیں چھوڑی میں خود کو بینچ دیتا جتنا پیسہ لگتا لگا دیتا کیا ڈراما ہے کیوں ڈراما ہے کیتنا گی روگے یار تم کیوں یہ جھوٹ کے آنسو بہانے کا کیوں کرنا یہ سب کیا چاہتے ہو اس انڈسٹری سے ارے یہاں تو سیمپتھی مت گین کرو لوگ چاہتے ہیں تم کو جتنے چاہتے ہیں اتنے چاہتے ہیں اس کے علاوہ یہ کر کے تمہارے پردی لوگوں کی چاہت نہیں بن رہی ہے چاہت ختم ہو رہی لوگوں کیونکہ اب لوگوں کو تمہارے بارے میں پتا چل رہا ہے تب ہی تو تم کہہ گئے نا اپنے موں سے کہ میرا اگر سگا بھائی ہوتا تو شاید بھی سے تکلیف نہیں ہوتی اس کا مطلب تم کسی کو نہیں چاہتے تم اپنے سگے بھائی ہو کہ نہیں ہو تم کیا انڈسٹری کیا ہوگی تم کیا اس پریوار کا حصہ تم خود کو پریوار بولتے ہو نا کوئی تمہارا پریوار نہیں ہے نا تم کسی کو پریوار مانتے ہو کچھ نہیں مانتے ہو تم اگر پریوار مانتے ہوتے تو یہ ساری باتیں نہیں ہوتی تو اس طرح کی باتیں جس کا موقع پڑتا اس کے بارے میں نہیں بولتے جیتے جی تو لوگوں کے پیچھے راجنیتی کرتے ہو لوگوں کا کیریر ڈوبانے میں لگے رہتے ہو مرنے کے بعد بھی کسی کے چیتہ تک نہیں شاند ہوتی ہے اس کے بعد بھی راجنیتی نہیں کرتے سمر سنگھ نے بہت چیئے بات بولی اپنے اس کے اندر کیا چڑو کا ہرتا کی بھی ہے دیتنا بھی لوگ کرو کچھ کیا لوگوں نے کیا مجھے معلوم ہے کیوں اس طرح کا پھر کیوں بول رہو کیوں نے کیا اگر مانو جب تمہیں دس سبا دس وجہ سے پتا تھی اور تم دو رات سے جاگے تب کیسے بیٹ نہیں ملا اس کا مطلب یا تو تمہاری کوئی پکڑ نہیں تم کو کوئی جانتا نہیں تمہاری بات کوئی سنتا نہیں تمہاری بات کوئی مانتا نہیں اور اگر تمہاری اتنی پہنچ ہے جب تم اپنے آپ کو اتنے بڑے سٹار مانتے ہو خود کو اپنے آپ کو سی ایم کے برابر کر لیتے ہو تب تمہاری لیے ایک بیٹ کیوں نہیں مل پایا اس لڑکے کے لیے بیٹیا سے گورکور آنے تک کے لیے تمہیں جو ہے ایک آکسیزن بوٹل کیوں نہیں رفایا گیا گاڑی کے اندر کیوں نہیں پرائیوٹ ایمبولنس تم نے کروا دیا اس لڑکے کے لیے جو پچھلے ڈیل سال سے صرف تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے اس کا فیس بک پوسٹ دیکھو گے تو اس نے اپنی سے زیادہ تمہارے بارے پوسٹ کیا ہوا ہے کچھ تو رحم کرو یار جینے دو ہم لوگوں کو بھی رحم کرس انڈسٹری کی اوپر اور تم بولتے ہونا تمہارا پاور ہے تمہارے گانے بہت چلتے ہیں تمہارا سٹارڈم ہے کچھ نہیں ہے تم لوگوں کا اگر تمہارا سٹارڈم ہوتا تو کم سے کم تمہاری پچھلے بڑی ہٹ ہوتی سٹارڈم ہمارا رہا ہے راج کمار اور پانڈے کا جب جب فلمیں بنائی ہے تین سال سے میں نے کوئی پچھر ڈریکٹ نہیں کیا نا نیردیشن نہیں کیا تین سالوں میں تین سو کرم ہو گئے اس انڈسٹری کا اوکسیجن دیتے آیا ہوں میں جب سے بھوچپری انڈسٹری میں آیا ہوں تب سے آج مجبورن کہنا پڑ رہا ہے جس اوکسیجن کی تلاش میں آج دنیا لگی ہے نا وہ ہم نے بھوچپری انڈسٹری کو میں نے اگر تم کو نہیں بشرا سے پوچھو نشانتو جول سے پوچھو سردار بٹو کو پوچھو پربین کو پوچھو جا کے ڈوکٹر صاحب کو تمام لوگ ہیں نا پوچھو نا میری فلموں سے کیا کیا کمائی ہو اور ان کے علامہ پوچھی جا کے ایک سنیما ہال سے پوچھو ایک 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 اگزیبیٹر سے پوچھو ایک ایک بکر سے پوچھو سنیما ہال سے لگے ہوئے ڈھاولی پانوالوں سے پوچھو کہ کیا راشمہ اور پانڈے کی پچھلیں چلتی رہیں اور کتنی چلتی رہیں سو کال خود کو ستار کہنے والے لانت ہے اب میں بولتا ہوں کہ پانچ لاکھ کی بھی انڈسٹری نہیں رکھے تم نے فینس میں لوگوں کو باٹ دیا یہ میرے فین یہ تیرے فین فین میں لڑائیاں کروا دی معصوم جنتہ کے ساتھ ان کے بھاؤناوں کے ساتھ کلوار کر کر کے یہ میرا یہ تیرا تیر بہت صحیح کہا تھا بہت صحیح کہا تھا کہ چار منٹ کا گانا تین منٹ پر کوئی چلا لیتا ہے وہ صحیح میں کوئی چلاتا ہے صرف تمہارا ہی نہیں چلتا نیل کمل کا دیکھو اس کا بھی دو سو ملین ہو گیا راکیج مشرا کے بھی تین سو ملین پار کر گیا وہ کون ایک سو لڑکا مجھے نام دھانے رہا اس کا چار سو ملین گانا پار کر گیا کومیڈی ویڈیو بناتے ہیں چھوڑا چھوڑا اس کا بھی لوگوں کا تین سو دو سو ایک ایک پچاس پساس تیسیس دو سو ملین کروس کر جاتا ہے یہ موبائل کے اندر کروس کرنے میں ملین کے ویو سے کوئی ویو ہوتا ہے انڈسٹری کو گرد میں کرا کے ختم کر دیو جس انڈسٹری کو پچیسوں سال سے سنچا ہوا ہے جس انڈسٹری کے لئے تل تل ہم لوگوں نے اپنے آپ کو چیلا ہے ڈھونکھے پیاسے لڑتے رہے جوچتے رہے کام کرتے رہے دھونک چھاؤ نہیں دیکھا آنکھیں کھڑی ہو گئی تمہاری اکیلے کہ تم ہی جاگے ہو بہت لوگ جاگے ہیں اور کسی اور کے لئے بار بار ہی جو سنانا میں چار دن نہیں سویا آنکھے کس کے لئے جاگتے ہو اپنے لئے جاگتے ہو اور بہت ہے نا کہ میں کرتا ہوں بولا نا کہ میں میں نے علاوش کرتا تھا خود بیشتا تھا جب اگر ایک آدمی کو مرنے کے بعد بھی اس کے پچھئی راجنیتی کرنی ہے آج چلو دو تو پچاس لاکھ روپے ہم پوری انڈسٹری والے ایک لائن میں کھڑے گئے تمہارے نام کی تعلیم ہو جائیں گے اور تمہارے نام کا ہمیشہ چرچہ رکھیں گے کہ دیا ہے تیرامی ہونے سے پہلے شیام دیہاتی کو آپ کو پچاس لاکھ روپے ان کے پریوار کو دینا چاہیے آپ مدد کرتے ہیں کریے مدد اچھا لگے گا ہم لوگوں کو لیکن نہیں کرتے ہیں تو کہوں مد کتنا دیا دھنجے مشرا جی کے پریوار کو ہم سب کو معلوم ہے وہی شروعاتی دور میں جو پچاس پجاس دے دیا اس کے بعد پوچھا نہیں کی کیا ہے کیا ڈراما کیوں اتنا ڈراما رکھنا ہے کیا مل جانا ہے اتنے پینڈر میں کتنے مہا ماری میں بھی یار ابھی بھی نہیں لگ رہا ہے کہ یار ایشور ہے مت بھولو تمہارے چار ٹیم چار چمچے یار چار لوگوں کو ملا کے جھوٹی سچی گالیاں کچھی کچھی گالیاں ہم کو دلائے ہو یاد رکھنا یہاں سے نکلی ہوئی ہے اور جو لوگ ابھی بھی مزاق میرا اڑا رہے ہو نا کی کیا ہوا کیس کا ایف آئی آر کا کیا ہوا لوگ ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں میں سب کے سرین شوٹ رکھ رہا ہوں کہ سنا ہے جیل جا رہا ہوں دیکھ لیں گے بعد میں کہاں جاؤ گے تو بعد میں پتا چلے گا قانون میں اس تھا کو جتنا کمزور سمجھ کے رکھے ہو نا اتنا مت سمجھنا میں بتا دے رہا ہوں